ہاں دوستو آئی پل کے دوران افغانی گیند باج نوین الہلک اور ویرات کولی کے بھی جھڑپ کے بعد فینس آئی سی سی مینس ورڈ کپ دوزار تیس میں ایڈیا ورسیز افغانستان مقابلے میں جنتا نے جو جو سے نوین الہلک کے خراب ناریل نگانے لگی تا ویرات کولی نے اپنے فینس کو امنا کرتے ہوئے ان کو چک کر دیا دیکھو ویرات کولی کی دریادری کتنی ہے اس کے بعد نوین الہلک اور دونوں نے آپسی سہمتی سے گراؤنڈ میں سب چیز کو نپٹا لیا اور آپس میں دوست بن گئے اس کے بعد ان میں کوئی جڑپ نہیں ہوئی آپس میں مطرتہ ہو گئی دوستو آئیو چلتے ہیں دیکھتے ہیں پوری ویڈیو کو کرپس کیپ نہ کیجئے موسیقی جوزانہ سٹارٹ ہو گئی بہت سارے پاکستانی بول رہے ہیں کہ بھائی نوین الحق نے آگلے سال جو ہے وہ آئی پیل کھیلنا ہے اس وجہ سے اس نے جا کے ورات کولی سے ماپی مانگی ہے اور بہت سارے ہندوستان کے بہت سارے تو سوری نہیں بولوں گا پندرہ سے بیس پرسنٹ لوگ ہندوستان کے بول رہے ہیں کہ بھائی نوین الحق کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا اس وجہ سے اس نے جا کے ماپی مانگی ہے تو سب سب پہلے تو جو لوگ میرے کو پیار کرتے ہیں ان سے شامہ مانگتا ہوں کہ بھائی یہ باتیں جو آج کر رہا ہوں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ آپ لوگ اپنے دل پہ مت لینا کیونکہ بھائی جہاں اتنی ساری باتیں ہو رہے ہی ہیں جہاں اتنے ہزاروں لوگ بول رہے ہیں وہاں پہ ایک ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم کچھ کہیں اس کلپ کو سنیے دوستو میں پھر آپ سے کروں گا بات یہ کلپ آپ لوگوں نے سنا نوین الحق آپ کے دیش آیا تھا آیا ہے آیا تھا نہیں وہ آپ کا مہمان ہے اور آپ ہلا رہے ہیں ہم نے اس پہ ویڈیو نہیں بنائی ہم نے اس کو اگنور کیا ایک تو ان لوگوں نے یہاں پر بنگلہ دیش کے میچ میں کافی زیادہ نوین الحق کو ڈسٹرپ کیا یہ ہی ہندوستان کے اندر اوپر سے اس ویڈیو کو دوستو انسٹاگرام اور فیس بک پیج اور یوٹیوب پہ اپلوٹ کر کے اور بھی کافی زیادہ بری باتیں لکیں اور کمنٹوں میں ہجاروں لاکوں کی تعداد میں ہندوستان کے لوگوں نے گالیاں بھی نوین الحق کو گالیاں بھی دی ہم نے پھر بھی اس چیز کو اگنور کیا ہمارے اس چیز کو اگنور کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نوین الحق آئی پیل کھیلے گا بھائی جب آئی پیل یہ لوگ نہیں کھیلتے تھے تب بھی انہیں روٹی ملتی تھی آئی پیل کھیل رہے ہیں تب بھی روٹی مل رہی ہے آئی پیل نہ کھیلیں گے تب ان کو روٹی ملے گی وہ بات نہیں ہے کہ یہ آئی پیل کھیل رہے ہیں اچھا اگر آپ کسی کو آئی پیل کھیلا ہوگے یا آپ کسی کو آئی پیل میں لوگے تو اس کو پھر آپ اپنے گھر میں بولا کے اس طرح کیسے بھی عجت کروگے یہ چیز تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی یہ چیز ہم نے کئی نہیں دیکھی ہم پاکستان سے ہمارا بہت پرانا دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ ہماری بہت پرانی دشمنیاں ہیں پاکستان کے ساتھ لڑائی جگڑے بھی ہوتے ہیں پاکستان کے اور افغانستان کے پلئیرز کے بیچ میں لیکن اس طریقے سے گراؤنڈ کے اندر اگر یہ میچ ہندوستان ورسیز افغانستان کا ہوتا جیسے آج سب پر چھلا رہے تھے تو نو وری کیونکہ وہ دونوں آمنے سامنے تھے لیکن یہ میچ بنگلہ دیش کے ساتھ تا ہمارا افغانستان کے ایک پلئیر کو وہ کسی اور دیش کے ساتھ میچ کل رہا ہے اس کو ٹرول کر رہے ہیں اس کے دماغ پہ زور ڈال رہے ہیں اس کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں تو یہ کہاں کی اچھی بات ہے ہلو دوستو یہ ویڈیا کل کا ہے جس میں افغانستان ورسیز اینڈیا دونوں کا میچ تھا جس میں افغانستان کی ہار ہوئی تھی اور اس میں نوین اوہل ہلک اور گراٹ کولی کس طرح آپس میں دونوں مل رہے ہیں یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا دوستو آپ لوگوں کو کیسا لگا کرپہ کومنٹ میں بتائیں دوستو آپ سے کم سے کم پچاس لائک کی امید کرتا ہوں کرپہ دوستو میرے چینل کو لائک سسکرائب کر دیں اسی طرح ویڈاٹ کولی نے جب افغانستان کے ساتھ میچ ہوا تو جنتا نے جور جور سے چلانے لگی تو اس نے اپنے فینس کو چھپ کر دیا تھا اور ویڈاٹ کولی کی دریہ دلی دیکھ کر پورا ورڈ بہت خوص ہے دوستو آپ میرے کو بتائیے دوستو بولنا ہمیں بھی آتا ہے ہم یہ چیزیں اگنور کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں یہ بات کرنے پہ ایسی ویڈیو بنانے پہ میری جندگی کی یہ پہلی ویڈیو ہے جو آج میں نے بنائی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستان سے بول رہے ہیں کہ جو ہے نوین الحق کو آئی پیل کھلنا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ نوین الحق اگلے سال آئی پیل کھلے گا مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ آئی پیل کھلے گا اور مجھے یہ بھی پکا یقین ہے کہ اگلے سال افغانستان کے پلئیرز کو لیا بھی نہیں جائے گا کیونکہ افغانستان کی ٹیم میں کوئی ایسا پلئیر ہے ہی نہیں جو وہ فارم میں ہے نہ بولر نہ بیٹسمن تو ان کو آئی پیل میں لیا ہی نہیں جائے گا اور نہ وہ لوگ کھیلیں گے آئی پیل میں تو آئی پیل کی بات نہیں ہے وہ پندرہ بیس پرسنڈ لوگ جو آج بھی نوین الحق کو گالیاں دے رہے ہندوستان سے ان کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دوستو ہمارے دیش میں اگر آپ میمان بن کے آگے یہی ویرات کولی اگر ہمارے دیش آتا یہ آج آئے آج تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا دونوں کے بیچ میں دوبارہ بائی چارہ بن گیا یہ بائی چارہ بننے سے پہلے اگر ویرات کولی ہمارے دیش میں آتا تو ہم ان لوگوں کا مو تھوڑ دیتے جو ویرات کولی کے خلاف آواجے لگاتے لیکن ہم یہ سب برداشت کی ہیں کہ نبین الحق کو ہر میچ میں جو ہے ان کو ڈسٹرپ کیا جا رہا تھا بھائی زیادہ سے زیادہ اور کچھ نہیں اس بات کا خیال رکھتے کہ وہ آپ کے دیش آیا ہے میمان ہے وہ ایک پلیئر ہے اور پھر وہ ایک دوسری ٹیم کے ساتھ کھیل رہا ہے وہاں پہ بھی آپ لوگ جو ہے اس سے پنگا نیو سے نو وری دوستو باتیں ہمیں بھی کرنا آتی ہے لیکن اگر لوگ اس کو بڑاوا دیں گے تو ہمیں بھی بڑاوا دینا آتا ہے پھر ہمیں بھی ہمارے پاس بھی اتنی لمبی جوبان ہے پھر آپ بھی بولیں ہم بھی بولیں گے لیکن نئے ہمارے پاس دماغ ہے ہم کو پیار کرنے والے لوگ ہمارے زیادہ ہیں ہندوستان کے اندر بھونکنے والے بہت کم ہیں ہمارے اوپر اور بہت سارے ہندوستان سے ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے اوپر اس لیے بھونکتے ہیں کہ یار ہم ہندوستان کے ہو کے ہمیں کوئی نہیں دیکھتا اسے لوگ کیوں دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ ہم میرے اوپر بھونگتے ہیں تو بھائی جو بھونگنے والے ہیں اس کو میں ہمیشہ اگنور کرتا ہوں اور میں ہمیشہ بلوک کرتا ہوں اپنے چینل سے میں قسم کا کے کہتا ہوں اگر میری بلوک لسٹ آپ لوگوں کو میں دیکھا دوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ میرے بلوک لسٹ میں پڑے ہوئے جو مذہب درم پہ جس نے غلط کمنٹ کیا نا میں بلوک میں ڈال دیتا ہوں جو بھائی ایسے دیشوں کے بیچ میں کوئی بات کرے میں بلوک میں ڈال دیتا ہوں مجھے چاہیے نہیں ایسے لوگ مجھے پانچ بندے چاہیے ہیں ساپ بندے چاہیے سپیشل لیجنڈ بندے چاہیے اور اصلی ہندوستانی اور افغانستان کے اصلی لوگ چاہیے تو اچھا ہے کہ ہم ہندوستان نہیں آئے والٹ کپ میں نہیں تو ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہوتا یہ ٹرولنگ پہ ہر میچ میں یہ چلتی تو دوستو یہ باتیں بتانے کا سب یہ وجہ تھی کہ آج یہ موقع تھا کہ آج بھی لوگ بول رہے ہیں کہ نوین الحق ایسا ہے ویسا ہے یہ مسئلہ قتم ہونے کے بعد بھی الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں تو بس ایک چھوٹا سا اگزیمپل تھا جو آپ لوگوں کو دینا تھا جو اشار لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہیں جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں جو پیار محبت چاہتے ہیں ان کو سمجھ میں آگئی ہوگی میری باتیں اور جو ہوتیاں ہیں جو جاہل ہیں امپڑھ ہیں گاؤں وغیرہ کے رہنے والے لوگ ہیں جن کو نہ دیش کے بارے میں پتا نہ گھنٹا نہ کچھ نہیں پتا تو وہ تو ویسا ہی رہیں گے بھائی ان کو ہم نہیں بنا سکتے تو لب بھی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بابا